اپریل میں اقتدار سے نکلنے کے بعد سے ناکامیوں کا سامنا کرنے والے عمران خان کو لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد ایک اور بڑی سیاسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ وہ تیز دسمبر کو اپنے اعلان کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے میں ناکام ہو گئے لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو گورنر پنجاب کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے خلاف درخواست کے فیصلے تک اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر بحال تو کر دیا لیکن انہیں اپنے عوضے پر برقرار رہنے کے لیے اسمبلی سے احکمات کا ووٹ ہر صورت لینا ہوگا سیاسی تنزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کا گیارہ جنوری کے بعد اس عوضے پر برقرار رہنا اس لیے ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں ورنہ احکمات کا ووٹ لینے میں انہیں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہونی چاہیے تھی دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی سبتہین خان کا اسرار ہے کہ پرویز الہی کے نمبر گیمت پوری ہیں اور گیارہ جنوری سے پہلے یا بعد میں وہ احکمات کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے بھی اپنے سلسلوہ ٹویٹس میں کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا ان کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں منتقب حکومت پر شبکون ماننے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ان کا اسمبلیوں کی تعلیل کا فیصلہ حکمی ہے اور عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمر درامت ہوگا انہوں نے صدر سے درخواست کی کہ گورنر کے خلاف میس کنڈکٹ کی کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹایا جائے تاہم اپوزیشن ذرائع کا اسرار ہے کہ وزیر علیہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنا گورنر کا آئین اختیار ہے اور انہیں اس اختیار کے استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا ان کا مزید کہنا ہے کہ پرویز الہی جب بھی اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے ناکامی ان کا مقدر ہوگی کیونکہ تحریک انصاف کے درجر بھر عراقین اسمبلی اب ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں اپوزیشن کا موقف ہے کہ لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد در حقیقت عمران خان کو ایک اور بڑی شکست ہو گئی اور وہ تیز دسمبر کو سبائی اسمبلی توڑنے میں ناکام رہے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم ذرائع کا اسرار ہے کہ عمران خان کا فوری انتخابات کا مطالبہ اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے اور نئے الیکشن موجودہ حکومت کی آئین مدد پوری ہونے کے بعد دوہزار تیز کے آخر میں ہوں گے یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی ڈی نوٹیفیکیشن کے آرڈر کو موطل کرتے ہوئے پنجاب کابینہ کو بھی باہل کر دیا ہے اور ختمی فیصلے کے لیے گیارہ جنوری کو دوبارہ سماعت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے چونکہ اب موسم سرما کی تاتلات کا آغاز ہو چکا ہے ہائی کورٹ کے پانچ لکنی لارجر بینچ نے پرویز الہی کی درخواست پر عبوری حکم سنایا جنہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ گورنر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کیا ہے اپنی درخواست میں انہوں نے عدالت سے کیس فیصلہ ہونے تک گورنر کا حکم نامہ موت تلکنی کی استعداہ بھی کی تھی چودری پرویز الہی کی طرف سے ان کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے عدالت کے روبرو اپنے دلائل پیش کیے اور استعداہ کی کہ گورنر پنجاب کا حکم نامہ موت تلکنی کیا جائے علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے وہ اپنے موقع سے پوچھ کر بتائیں گی کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو علی زفر نے کہا کہ وہ ایسی کوئی یقین دہانی کروانی کی پوزیشن میں نہیں ہے تاہم دورانی سماعت عدالت نے کہا کہ اگر اسمبلی کو تحلیل نہ کرنی کی یقین دہانی کروائی جائے تو عدالت عبوری ریلیف دے سکتی ہے شام 6 بجے کیس کی سماعت تیسری مرتبہ شروع ہوئی تو چودری پرویز علاہی کے وکیل نے عدالت میں ان کا لکھا ہوا بیان حلفی پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا کہ وہ ایسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہیں اور اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلی سماعت تک ایسیمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی دوسری طرف گورنر کے وکیل نے بھی عدالت کو بتایا کہ اگر وزیر علا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے رضا مند ہیں تو انہیں بھی وزیر علا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا آرڈر واپس لینے میں کوئی آر نہیں پانچ رکنی بہنچ جس کی سرباہی جسٹس عابد نظیر شیخ کر رہے تھے نے اس بیان حلفی کو قبول کرتے ہوئے گورنر کا حکم موطل کرتے ہوئے پرویز علاہی کی حکومت کو مشروع طور پر بحال کر دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا